تو میں آج جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں جو میرے تجربے اور مشہدے سے گزرا ہے اور میرا آزمودہ ہے کہ اس کو کرنے والا کبھی نکام اور نامراد نہیں ہوا کبھی اس کی جیب سے پیسے ختم نہیں ہو جو یہ وظیفہ کرے گا جو یہ عمل کرے گا اس کی پاکٹ سے اس کی جیب سے اس کے والٹ سے اس کے پرس سے اس کے بیگ سے کبھی پیسہ ختم نہیں ہوگا اللہ چاہے تو ایسے ایسی جگہوں سے عطا فرما سکتا ہے اور عطا فرمانے پر قادر ہے جہاں بندے کی سوچ جا کے ختم ہو جاتی ہے نا اللہ تبارک وطالعہ عطا فرماتا ہے تو ایسے عطا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین مکرم ایک بار پھر ہم ایک ایسی خان کا پیجو خان کا اولیہ آستان آلیہ رسیہ سیفیہ پر آج موجود ہیں اور یہ ایسی خان کا جہاں سے علم کا فیضان معرفت کا فیضان اور علم اور معرفت کے ساتھ ساتھ وظائف کے اعتبار سے جو ہے آپ کی مختلف چینل جسے ہم لائیو جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اور ساتھی ساتھ آج جو وظیفہ ہم قبلہ پیر صاحب سے پوچھیں گے یہاں مسئل نشی ہیں حضرت پیر ابو نوان رزوی صاحب آپ تشریف فرمائیں آپ سے جو آج کا وظیفہ پوچھیں گے وہ بڑا ہی نہ صرف میرا بلکہ مسئلہ آپ کا بھی ہے اور مسئلہ میرا نہیں سارے پاکستان کا ہے آپ کے لئے جی کون سا مسئلہ ہے بسے تو بہت سارے ہیں یہاں لوگوں کو معاشی بھی ہیں یہاں پہ جائے لوگوں کو اور بڑے صحیح کی مسائل لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہے جی پیسہ اگر پیسہ نہیں ہے تو پھر آپ کا کوئی کام نہیں ہو سکتا اور میں اگر ایک سٹیپ آگے جا کے بات کروں تو اگر آپ تبلیغ دین کی کرنا چاہتے ہیں اگر پیسہ نہیں تو وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تبلیغ دین کے لئے بھی آپ کو پیسہ چاہیے تو پیسہ ضرورت ہے اس وقت کی اور آج ہر بندے سے پوچھیں وہ دو اگر دو لاکھ بھی کماتا تو کہتا برکت نہیں ہے کوئی اگر پانچ لاکھ کمارا اس کا بھی بڑا برکت نہیں ہے ہمارے علی بخاری صاحب ہیں ان کو جب پوچھیں وہ کہتا ہی میرے کام میں برکت نہیں ہے اصلے برکت ہے کیا برکت ملتی کیسے ہے پیسہ جنیٹ کیسے ہوتا ہے اور اگر صوفیہ اکرام کے دور میں دیکھیں اور ہم یہاں پہ آزر بھی اس قانقہ پہ یہاں بھی جنہیں فیضان صوفیہ کا ہے یہاں پر سیفی سسری کی باہر نظر آتی ہے اگر یہاں بھی پوچھا جائے کہ صوفیہ کے پاس جو پیسہ تھا برکت والا تھا تو ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے جو نا پیسے ہو کے بھی برکت نہیں ہے اگر پیسے ہیں تو آتے ہیں فوراں چلے جاتے ہیں رکتے نہیں تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کسی بندش کر دی تو آج پیسہ سے پوچھیں گے کہ یہ برکت کیسے آتی ہے اور پیسے کیسے مٹھیر سکتے ہیں آپ کے والٹ میں تو آپ برکت والا جو والٹ ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آج اس سوالے سے بات کی جائے کہ برکت کیسے آ سکتی ہے برکت لانے کے جو ہیں وہ طریقے کیا ہیں تو اس سوالے سے آج میں چاہوں گا کہ پیسہ سے ہمیں جاننے کی کوئش کریں کہ آخر برکت جائے وہ لانے کا فارمولا کیا ہے صوفیہ کیا تعلیم کرتے ہیں شہر لہور ہے صوفیہ کا خطہ ہے داتا صاحب کا شہر ہے اور صوفیہ تعلیم کیا کرتے ہیں اس سوالے سے آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں پیسہ کی جانب اور ان سے استفادہ حاصل کرتے ہیں وہ ہمیں مستفید بھی کریں گے مستنیر بھی کریں گے اپنے مفتقوں سے کہ ہمیں برکت نصیب کیسے ہو سکتی ہے اور ٹو پیر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم جناب ڈاکٹر محمد عارف طیبی صاحب بہت شکریہ آپ نے دور حاضر کا اور وقت کے مناسبت سے بڑا اہم اور بہت ہی امپورٹنٹ سوال کیا ہے میں اپنے تجربات کی دنیا کا ایک نسخہ آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ چیز وہ ہوتی ہے جو اپنے مشاہدے میں گزری ہو سنی سنائی باتوں پر اور سنے سنائے وظائف پر آپ عمل نہ کیا کریں یہ میں آپ کے چینل کی وساطت سے لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں غیر مستند لوگوں کے بتائے ہوئے وظائف جن کو خود اجازت نہیں کسی سے جن کو خود کسی سے خلافت نہیں جو خود کسی کے سامنے زانوے تلمس نہیں ہوئے جنہوں نے خود کسی کی بارگاہ میں بیٹھ کر علم حاصل نہیں کیا وہ لوگ جب وظائف بتاتے ہیں تو وہ وظائف لوگوں کو الٹے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں ان وظائف کے ان وظائف کے ریزلٹ سے ہی نہیں آتے ان وظائف سے لوگ رجت کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہ لوگ بیچارے پہلے سے بھی گئے گزرے ہو جاتے ہیں ایک تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گا دوسرا میں ایک ایسا عمل اپنی زندگی کا تجرباتی عمل جو میرے مشاہدے سے گزرا ہے اور بہت سارے صفیہ اکرام اور بہت سارے اللہ والوں کا عزمایہ ہوا عمل ہے بہت سارے مسلمانوں کا عزمایہ ہوا عمل ہے میں چونکہ الحمدللہ پوری دنیا میں پیر ابو نومان رزوی سیفی چینل کے ذریعے سے پوری دنیا میں وظائف جاتے ہیں لوگ ان عمال کو کرتے ہیں اور جھولیاں اٹھا کے دعائیں دیتے ہیں اتنی کالے ہمیں آتی ہیں کہ ڈیلی کی دو ڈھائی ازار کال جو ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ کالیں جو ہیں وہ آتی ہیں اور ان میں سے کچھ ہم سنتے ہیں اور باقی پینڈنگ میں چلی جاتی ہیں ابھی وہ کالوں کا جواب دے نہیں پاتے اوپر سے اور آ جاتی ہیں پھر کچھ ایسے خوش نصیب استقامت والے لوگ ہیں وہ مسلسل مسلسل رابطے میں رہتے ہیں تو ان کا رابطہ ہو جاتا ہے تو جو بندہ ایک بار دو بار چار بار کال کر کے کہے چلے پھر خود ہی آگے سے جواب دے دیں گے تو ایسا ممکن نہیں ہے آپ کال کرتے ہیں تو آپ کال کرتے رہیں انشاءاللہ کیونکہ ہمارے لئے یہ ممکن نہیں ہے ساری کالوں کا بیاک وقت سننا انسانی زندگی ہے اور بھی معاملات ہوتے ہیں تو میں آج جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں جو میرے تجربے اور مشہدے سے گزرا ہے اور میرا آزمودہ ہے کہ اس کو کرنے والا کبھی نکام اور نامراد نہیں ہوا کبھی اس کی جیب سے پیسے ختم نہیں ہوئے عریفہ کرے گا جو یہ عمل کرے گا اس کی پاکٹ سے اس کی جیب سے اس کے والٹ سے اس کے پرس سے اس کے بیگ سے کبھی پیسہ ختم نہیں ہوگا یہ مشاہدہ ہے میرا آپ یہ عمل آج سے کرنا شروع کر دیں آپ کی تنخواہ بیس ہزار ہے آپ کی تنخواہ تیس ہزار ہے آپ کی تنخواہ پچاس ہزار ہے ایک لاکھ ہے جو یہ رونا روتے ہیں نا کہ جی تنخواہ بھی اسی ہزار ہے لاکھ روپے تنخواہ ہے دو لاکھ تنخواہ ہے یہاں تو پاکستان کے جو عربابیں اختیار ہیں وہ بھی کہتے ہیں میری دو لاکھ تنخواہ ہے لیکن گزارہ نہیں ہوتا کوئی کہتا ہے میری تین لاکھ تنخواہ ہے گزارہ نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں آؤ برکتیں لو صحیح تنخواہ بیس ہزار بھی ہوگی تو گزارہ ہوگا صحیح برکتیں حاصل کرو اب وہ برکتیں حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ایک محترمہ کا میں عمل آپ احباب کی سماتوں کی نظر کرتا ہوں سعودی عرب کے اندر بڑا عرصہ انہوں نے گزارا پاکستان آئے میرے پاس مجھے ملے انہوں نے بتایا پیر صاحب ہم نے آپ کا بتایا ہوا عمل اخبار میں پڑا تھا آن لین نیوز پیپر میں آن لین نیوز پیپر میں ہم نے آپ کا عمل پڑا اس عمل پر ہم نے پھر شروع کر دیا استقامت کے ساتھ وظیفہ شروع کر دیا اس وظیفہ کی برکت یہ ہوئی کہ میرا شوہر جو کما کے لاتا تھا وہ مجھے جو پکڑا دیتے تھے میں ان کو اپنے بیگ میں ڈالتی اپنے پرس میں ڈالتی اور جب پرس میں ڈالتی تو اوپر میں وہ پڑھائی شروع کر دیتی وہ پڑھائی کر کے میں پھونک مار دیتی پورا مہینہ ہمارا خرچہ چلتا رہتا اسی سے کبھی گنے نہیں پورا مہینہ خرچہ چلتا رہتا اور جب مہینے کے انڈ ہوتا تنخواہ آتی تو اس وقت نوی تنخواہ آنے پر پہلے دیکھتے ہیں کہ پیسے ابھی بھی موجود ہیں یہ آن ڈی ریکارڈ بات ہے یہ ایک واقعہ میں نے چھوٹا سا بیان کیا ہے اس محترمہ نے بتایا کہ میرے پاس گھر بنانے کے لیے بھی پیسے ہو گیا جب کہ تنخواہ ہماری تھوڑی تھی ایک انہوں نے جو بات بتائی وہ اور آپ کے لیے حیران کو نوی انہوں نے کہا کہ ہم روزانہ میاں بیوی رات کو یہ بات کرتے تھے کہ پاکستان میں اپنا گھر بنائیں گے لیکن اولاد کے خرچے اتنے ہیں فیسے اتنی ہیں ٹریولنگ ہے میڈیکل ہے اور وہاں بھی رینٹ پہ رہنا تو میرے خامد نے کہنا کیسے ہمارے پاس اتنا پیسہ آئے گا تو میں کہتی تھی کہ اللہ تبارک وطالعہ ہمیں دے گا اللہ برکتیں کرے گا میں چونکہ جانتی تھی کہ ہر مہینے ہمارے پیسے بچتے تھے کم نہیں ہوتے تھے ہر مہینے پیسے بچتے تھے اسی تنخواہ سے وہ کہنے لگی کہ ہم جب پاکستان آنا تھا تو میں نے خود مشہدہ میں کر چکی تھی کہ کبھی ہمارے والٹ سے ہمارے پرس سے اس کلام کو پڑھنے کی برکت سے اس وظیفے کو کرنے کی برکت سے کبھی اس میں ہزار ریال زیادہ ہوتا تھا کبھی اس میں دو ہزار ریال زیادہ ہوتا تھا پہلے پہلے تو میں ڈری اور میں نے اپنے خامد کو بتایا نہیں میں کہوں یہ پیسے کہاں سے اتنی زیادہ آگئے انہوں نے تو مجھے اتنے دیئے تھے اور یہ اتنی زیادہ ہیں تو پھر کہتی کہ مجھے رات کو خواب میں بھی محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی آ رہا ہے اور پھر مجھے ایسے کہ بزرگ ہستیوں کی زیارت ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتے کہ وہ کون ہیں ایسے نورانی ہستیاں نظر آتی میں نے گھر میں چلتے ہوئے کسی کو محسوس کرنا لیکن جب وہ چلنے کی آواز آتی تھی تو مجھے خوشبو آتی تھی بدبو نہیں آتی تھی تو میں نے اپنے بڑوں سے بھی سنا آپ کے بیانات بھی پڑھتے تھے اس وقت یہ چینل نہیں تھا اس وقت وہ صرف اخبار پہ آن لین نیوز پہ پڑھتا تو انہوں نے کہا ہم اس میں پڑھتے تھے کہ اللہ تبارک وطالعہ جن کی مدد فرماتا ہے نہ تو اپنی غیبی مخلوق کے ذریعے سے ملیکہ کے ذریعے سے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک وطالعہ غیبی طاقتوں کے ذریعے سے مدد فرماتا ہے ایسے مدد فرماتا ہے کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا وہ کہتی ہے کہ میں اتنا زیادہ پیسے وہاں رہے پر جمع ہو گئے اور میں اس طرف سے بالکل کلیر ہو گئی کوئی پریشانی نہیں کوئی خوف نہیں کوئی ڈر نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے مدد ہے اللہ چاہے تو ایسے ایسی جگہوں سے عطا فرما سکتا ہے اور عطا فرمانے پر قادر ہے جہاں بندے کی سوچ جا کے ختم ہو جاتی ہے نا اللہ تبارک وطالعہ عطا فرماتا ہے تو ایسے عطا فرماتا ہے اب وہ وظیفہ میں چاہتا ہوں ساروں کو بتا دیتا وہ وظیفہ مبارک سورہ کوسر کا ہے تین سو تیرہ مرتبہ آپ ڈیلی کی بنیاد پر آپ تین سو تیرہ مرتبہ اول آخر گیارہ گیارہ بار درود ابراہیمی تین سو تیرہ مرتبہ سورہ کوسر پڑھ کر آپ نے پرس کی اوپر آپ کے پاس پرس ہے آپ کے پاس ہے دکھائیے میں کیمرے کے ذریعے سے دکھا دیتا ہوں اس طرح پرس میں پیسے ڈالیں اور آپ اس کے اوپر تین سو تیرہ مرتبہ سورہ کوسر پڑھ کے اول آخر گیارہ گیارہ بار درود ابراہیمی پڑھ کے اس کے اوپر پھونک لگا دیں آپ نے پیسوں کو گھننا نہیں ہے جو اللہ نے دیئے ہیں ان کو اس میں ڈال دیں جو خرچہ کرنا ہے بیچ میں سے نکالتے رہیں بیچ میں سے وہ ایک صحابی تھے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو آپ سرکار ان کے گھر گئے تو آپ نے فرمایا چکی میں یہ گندم ڈالو یہ جوڑ ڈالو اور آٹا بناو اور وہ چکی چلتی رہتی تھی تو وہ آٹا نکالتے رہتے تو کافی عرصہ تک وہ سلسلہ چلتا رہا اور ایک دن میاں بیوی نے مشورہ کیا ایک دفعہ چکی کو اٹھا کے دیکھیں تو صحیح کہ اس میں ہے کہ آٹا آتا کہاں سے ہے جب کہ جتنی ضرورت ہوتی تھی ان کی وہ پوری ہو رہی تھی لیکن ایک دن اس کے پیچھے پڑ گئے جب چکی کو اٹھایا تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا تو وہ سلسلہ بند ہو گیا اور اسی طرح خیر و برکت کا ایک واقعہ میں چونکہ ہمارے ایمانوں پر شیطان مسلط ہوتا ہے اور وہ وسوسے پیدا کرتا ہے یہ بیان سن کر بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان آپ کو ورگلائے وسوسہ آپ کے دزین میں ڈالے بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے شیطان وسوسہ ڈالے تو جب شیطان وسوسہ ڈالے تو حدیث مبارک کا وہ حوالہ دیکھ لیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے آپ نے دعوت کی یہ غزوہ خندق کے موقع پر تو انہوں نے ارز کی یا رسول اللہ تھوڑا سا آٹا ہے اور ایک بکرا ہے تو آپ تشریف لیں ہم آپ کا کھانا پکاتے ہیں چاند صحابہ کو ساتھ لے لیں آپ سرکار سارے صحابہ کو لے کر ہی ان کی دعوت پر چلے گئے اب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ آٹا تھوڑا ہے اور آپ نے ساروں کو دعوت دے دی آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ نے گھر جا کے اپنی بیوی کو بتا دیں کہ جب تک ہم آئے نہ اس وقت تک سالن کا ڈھکنا نہیں اٹھانا اور روٹیاں جو ہیں وہ پکائی جانی ہیں بس ان کو دیکھنا نہیں ہے اٹھا کے آپ سرکار جب دعوت پر چلے گئے اگر واقع کو تفصیل سے بیان کیا تو طویل ہو جائے گا آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کے چلے گئے چودہ سو صحابہ کموں بیش احادیث میں آتا ہے روایات میں آتا ہے چودہ سو صحابہ کموں بیش آپ سرکار لے گئے اور آپ نے اپنا لاب مبارکاتے میں بھی ڈال دیا اور سالن میں بھی ڈال دیا سارے صحابہ اکرام علیہم رضوان نے وہ کھانا تناول فرمایا آقا علیہ السلام کی معیت میں آپ کی زیر نگرانی نہ کھانا ختم ہوا اور نہ سالن نہ روٹی کوئی چیز ختم نہیں ہوئی اللہ نے اس میں اتنی برکت ڈال دی کہ کھانا کھانے کے بعد بھی اس میں اسی طرح کھانا موجود تھا اور پھر یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر پانی ختم ہو گیا تو آقا علیہ السلام نے وہاں ایک کنوہ تھا تو وہ سوکھا ہوا تھا خوشک تھا ہم نے وہ صلح حدیبیہ کی مقام کی بھی زیارت کی ہے میں نے تو سر پہ سے امامہ اتارا پگڑی اتار کے کھول کے اس جگہ پر بچھا دی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارکی یہاں لگی تو برکتیں حاصل کرنے کے لیے وہاں پر آقا علیہ السلام نے اپنا لاب مبارک اس میں ڈالا لاب مبارک ڈالا کمہ بھر گیا سار انہیں پانی پیا وضو کیا سواریوں کو بھی پانی پلایا اور پھر یہ ہی نہیں آقا علیہ السلام کا ایک اور واقعہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے دست مبارک کو رکھا پیالے کے اندر تو وہاں چھما چھم پانی کے چشمیں جاری ہوگی تو یہ برکات جہاں قرآن مجید فرقان حمید سورہِ کسر سورہِ کسر جس میں اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو خیرِ کسیر عطا فرمائی تو بھئی خیرِ کسیر جس جیت سے بھی آپ دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو خیرِ کسیر کا فیض عطا فرمائے گا تو سورہِ کسر تین سو تیرہ مرتبہ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درودِ پاک اور اگر روز پیسے نہیں آتے تو جب تنخواہ آتی ہے نا آپ روز نہ بھی پڑھ سکیں مہینے میں ایک بار ہی پڑھ لیا کریں مہینے میں ایک بار پڑھ لیا کریں اور اگر کوئی تین سو تیرہ مرتبہ نہیں پڑھ سکتا تو روزانہ ہر نماز کے وقت گیارہ مرتبہ سورہِ کسر گیارہ مرتبہ سورت اخلاص گیارہ مرتبہ درودِ پاک گیارہ گیارہ بار یہ تینوں چیزیں پڑھ کے آپ پرس کے اوپر دم ڈال دیا کریں تجوری میں پیسے رکھتے ہیں وہاں پھونک لگا دیا کریں بیگ میں رکھتے ہیں وہاں پھونک لگا دیا کریں جیب میں پیسے رکھتے ہیں جیب میں پھونک لگا دیا کریں آپ کسی تھیلے میں پیسے رکھتے ہیں تو اس میں پھونک لگا دیا کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کمائی میں اللہ برکت برکت فرما دے گا کبھی پیسے ختم نہیں ہوں گے اگر چاہتے ہیں کبھی پیسے ختم نہ ہو جیب میں چاہتے ہیں پرس سے کبھی کہ پیسے ختم نہ ہوں چاہتے ہیں کبھی تجوری سے پیسے ختم نہ ہوں بیگ سے پیسے ختم نہ ہوں تھیلے سے پیسے ختم نہ ہوں جس چیز میں بھی آپ چاہتے ہیں پیسے ختم نہ ہوں وہاں پر یہ پڑ پڑ کے آپ فوق لگا دیا کریں پھر اللہ تعالیٰ کے کلام کی طاقت دیکھیں درود پاک کی طاقت دیکھیں اللہ کے ذکر کی برکت دیکھیں انشاءاللہ ہوتاللہ وہ چیزیں نظر آئیں گی جو زندگی میں کبھی نظر نہیں آئیں ایسی بہاریں ایسی برکتیں دینے والا دیتا جا رہا ہے نظر بھی نہیں آتا اور سمیت تب ہی جاتا ایک اور بات خاص طور پر آپ نے جو کی کہ ہم جو انسان ہیں شیطان کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں جو اور خاص طور پر جب ہم ذکر کرتے ہیں آذکار کرتے ہیں تو پر ہمارے مائنڈ دبل مائنڈی ڈھاؤن ہو جاتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم یہ کریں گے تو کیا ہوگا یا یہ دوسری طرف کر لیں وہ زیادہ بہتر ہے اس صورتحال میں ہم نے کیا کرنا چاہئے ہیں اپنے ذہن پر کیسے تابع کرنا چاہئے ہیں بنا مرشدان رانی ہاتھاندے ددہ باج نیرجدی کھیر سائیں فکر کل جہاندہ اثرانے اللہ دہن وزیر سائیں کسی اللہ والے کے قدموں سے ضرور لگنا چاہئے کسی اللہ والے کے دامن ضرور تھامنا چاہئے تاکہ انسان کے یقین کی منزل قائم ہو جائے مضبوط ہو جائے پختگی آ جائے ورنہ شیطان ورگلاتا ہے اور بے مرشدہ بندہ وہ جلدی ورگلہ دیا جاتا ہے اور مرشد والا جو ہے اس پر حملہ ہو بھی اٹیک ہو بھی آپ دیکھتے ہیں نا مرگی کے بچے ہوں چوزے تو بلی آ جائے یا کتہ آ جائے تو وہ حملہ کرنا بھی چاہے مرگی کمزور ہے لیکن باوجود اس کے کہ وہ کمزور ہے وہ اپنے پر پھیلا کے سینہ تان کے کھڑی ہو جاتی ہے آپ نے بچوں پر حملہ نہیں ہونے دیتی اسی طرح مرشد والا جو ہوتا ہے نا اس کا مرشد بھی اس کا دفاع کرتا ہے ماں باپ دفاع کرتے ہیں نا تو مرشد بھی تو روحانی والدین ہوتے ہیں نا تو وہ دفاع کرتے ہیں کس کا آپ کی عقیدے کا کس کا آپ کی عقیدے کا کس کا شیطان کے حملوں کی وجہ سے آپ کا دفاع کرتے ہیں کہ شیطان میرے مرید کو ورگلائے نہ اور اس کے عقیدے کو کمزور نہ کرے اس لیے کسی اللہ والے کا دامن ضرور تھامنا چاہیے کیوں؟ اس لیے بندے پڑھتے تو بہت کتابیں بھروی پڑی ہیں بزاروں میں مارکیٹوں میں بڑی کتابیں ہیں ہم نے کتنے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا کتابیں پڑھتے ہیں لیکن یقین کی اتنی بھی بوند بھی نہیں ان کے اندر یقین کہ سمندر سے انہوں نے ایک بوند بھی پانی نہیں پیا میں اس موقع پر ایک بات کرنا ضروری سمجھوں گا حضرت علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مولانا صاحب تھے تو ان کے پاس ایک چرواہہ آ گیا اس چرواہے نے آکے کہا کہ جناب مجھے کوئی وظیفہ بتا دے تو حضرت صاحب نے کہا میں نے کوئی وظیفہ کیا بتاؤں؟ کہتا ہے جی کیا وظیفہ؟ اس نے کہا جی میں بکریاں چرانے جاتا ہوں تو چراغہ مجھے اچھی مل جائے کرے اب جس کو جو چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہوئی مانگتا ہے؟ مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے مولانا صاحب نماز سے فارغ ہوئے ایک بندہ جٹ بیٹھا ہوا تھا زمیدار دہاتی یا اللہ منہو ٹگا عطا فرما بیل عطا فرما اس نے کہا اوہی اللہ کے بندے ایمان مانگ اللہ سے تو ٹگے مانگ رہے تو بیل مانگ رہے اب اس دہاتی کا جواب سنیے وہ کہتا ہے حضرت صاحب آپ کے پاس ہی ایمان نہیں ہے آپ ایمان مانگیں میرے پاس ڈھگا نہیں ہے بیل نہیں ہے میں تو بیل ہی مانگنا ہے تو جس چیز کی میرے پاس بھوکے کو کسی نے پوچھا نا کہ دو اور دو کیا ہوتے ہیں تو اس نے کیا کہا تھا اس نے کہا دو اور دو چار اٹھی ہیں کیونکہ اس کے پاس جو چیز نہیں ہے اس نے اسی کا ہی سوال کرنا ہے تو وہ جو چرواہا تھا اس نے وہی سوال کیا اس نے کہا جناب میں بکریاں لے کے جاتا ہوں دریا کے پار ادھر چراغا کو ہے نہیں پار لے کے جاتا ہوں روز میں دو آنے لگاتا ہوں ملاہ کو دیتا ہوں تو مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ دو آنے روزانہ لگاتا ہوں جانے کے دو آنے آنے کے تو یہ کتنے ہو گئے چار اور ایک سو بیس آنے میرے مہینے کے لگے جاتے تو اگر کوئی وظیفہ بتا دے کام وظیفے سے بن جائے تو ایک سو بیس آنے بچیں گے وہ میرے بچوں کے کام آ جائیں گے اب وہ حضرت صاحب نے کہا کہ اس سے جان کیسے چڑھائیں اس نے کہا تو ایسے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھا کر یہ تصویح پڑھتا جا دریا چھوٹا ہو جائے گا تو پار چلا جائے گا اب وہ چرواہا تھا اس نے اسی کوئی استاد مان لیا اسی کوئی استاد مان لیا یقین کر لیا مرشد مان لیا اس کو اب وہ بکریاں اس نے لیس آت چل پڑا دریا کے کنارے پہ پہنچا بسم اللہ الرحمن الرحیم دریا میں قدم ڈال دی اس نے دریا چھوٹا ہونا شروع ہو گیا پانی نیچے آنا شروع ہو گیا اور وہ اور اس کی بکریاں کراس کر گئے پختگی یقین کی اتنی ہو گئی کہ بلندی پہ پہنچ گیا اب وہ سارا دن بکریوں کو چرایا تو شام کو واپس مڑا تو پھر اس نے وہی عمل کیا اب روزانہ اس کا آنا جانا شروع ہو گیا دو چار انہیں روزانہ بچنے شروع ہو گیا ایک دن شام کے وقت وہ آ رہا تھا تو وہاں اس کو اس مولانا صاحب حضرت صاحب سے ملاقات ہو گیا اور یہ علامہ روم جنہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے نا وہ خود بھی بہت بڑے عالم تھے فقہ منطق فلسفہ ہر چیز پر ان کو عبور اصل تھا اور بڑے رائٹر تھے اور یہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کے مرید بنے جب مرید بنے تو پھر انہوں نے ایک بات لکھی مولوی ہرگز نہ شد مولا اے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد کہ میں مجھے مولوی ہونے کا پتہ نہیں چلا جب تک میں شاہ شمس تبریز کا غلام نہیں بنا اس پر بھی انشاءاللہ کسی وقت میں بات کریں گے میں یہاں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ چرواہا جو تھا اس نے دیکھا وہ حضرت صاحب کھڑے ہیں تو حضرت صاحب پریشان تھے پوچھا حضرت پریشان کی انہوں نے کہا میں ادھر کام آیا تھا دریا کے پار اب واپس جانا ہے تو ادھر اندھیرہ ہو گئے کشتیاں کلوز ہو گئی ہیں شام کو کشتیاں سورج گروب انہوں سے پہلے کلوز کر دیتے ہیں اور پھر وہ ایسے باند دیتے ہیں یا ان کو الٹا دیتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی سروس بند اب کل انشاءاللہ سورج چلے گا کلو ہوگا اس کے بعد سروس شروع ہوگی اس نے کہا اب میں جانے کے لیے بڑا پریشان ہوں تو انہوں نے کہا پریشان کیوں ہوتے آجیں میں وہی وظیفہ پڑھتا ہوں پار چلا جاتا ہوں تو حضرت صاحب نے کہا یہ پاگل بندہ دیوانہ مجنو کیا بات ہے بھئی وظیفہ یہاں کیا کرے گا اجتر یا ہے کملے چلے انہوں نے کہا حضرت چلیں تو صحیح میں وہی وظیفہ پڑھتا ہوں جو آپ نے مجھے بتایا تھا جو آپ نے مجھے بتایا تھا میں وہی وظیفہ پڑھتا ہوں اب وہ بسم اللہ شریف شروع کر دی اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کو تفاصیر میں دیکھیں اس کے کمالات کو اور اس کی طاقت کو دیکھیں میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کمالات کوئی نہیں سما سکتے اتنے کمالات اس کے اندر حیرت انگیز کمالات ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کو تو چھوٹی سی آیت ہے پہلی آیت ہے اور اس کے کمالات انتہا کے ہیں کتابیں بھری پڑی ہیں اس کے ساتھ وہ چروہہ پڑھنا شروع ہو گیا بکریاں پیچھے پیچھے چروہہ گنگناتا جا رہا ہے آگے آگے یہ چروہہ گنگناتے ہیں وہ اپنی اٹھکیلیاں کرتا جا رہا ہے گنگناتا جا رہا ہے گھر جا رہا ہے نا سارے دن کے بعد آپ بھی جب گھر جاتے ہوں گے تو ایک قیفیت اور ہوتی ہے خوشی سے والدہ صاحبہ کی جا کے زیارت کریں گے والد صاحب کی زیارت کریں گے بچوں کو ملیں گے گھر والوں کو ملیں گے اپنے گھر میں جا کے سکھ کا سانس لیں گے بڑی خوشی ہوتی ہے بندے کو تو یہ خوشی سے جا رہے ہیں تو پیچھے مڑ کے دیکھا نا حضرت صاحب کو تو حضرت صاحب کو پانی اتنا اتنا آیا ہوا ہے انہوں نے کہا حضرت صاحب کیا ہوگی آپ کو آپ وظیفہ نہیں پڑھ رہے ہیں اس نے کہا یار وظیفہ تو میں بھی پڑھ رہا ہوں اس نے کہا وہی وظیفہ میں پڑھ رہا ہوں اس نے کہا پڑھ تو میں بھی وہی رہا ہوں تو اس نے کہا پھر آپ ڈبکیاں کیوں لے رہے ہو اس نے کہا جس یقین کی منزل پر تم پہنچے ہوئے میں وہاں نہیں پہنچا اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت سلطان با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ ان کا ایک واقعہ آتا ہے لیکن اس واقعہ سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یقین کی منزل کتنی خوبصورت بات کی اس نے کہا کہ میں صاحب یقین نہیں ہوں تم صاحب یقین ہو تو تمہیں جو منزل مل گئی ہے وہ صاحب یقین ہونے کی ہے میں اس منزل تک نہیں پہنچ سکا آپ کو کسی نے پوچھا کہ آپ کے مرشد کون ہے تو فرمایا میرا مرشد ایک میرا غلام ہے اس ولی کامل کی بات دیکھیں فرمایا میرا ایک غلام ہے وہ میرا استاد ہے وہ میرا مرشد ہے سمجھ لو جی کیسے فرمایا میں نے اس کو جب خرید کے لائے تھا تو میں نے اس کو پوچھا تھا کہ تیرے نام کیا ہے تو اس نے کہا جی غلام کا کیا نام ہوتا ہے جس نام سے مرسی بلا لے کھاتے پیتے کیا ہو کیا پسند کرتے ہو کیا نہیں پسند کرتے ارض کی جناب غلام کا کیا کام ہے جو مالک عطا فرمات بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا کے رنگ میں رنگ نہ نہیں آتا تو جب اللہ کی رضا کے رنگ میں رنگ جائیں گے نا وہ رنگ کیا ہے وہ رنگ ہے سبغت اللہ اللہ وہ اللہ کا رنگ وہ رنگ ایسا ہے چڑھاتا کون ہے وہ مرشد چڑھاتا ہے کچھا رنگ للاری والا کدے چڑھا کدے لیندہ پکا رنگ محمد والا چڑھا کدی نہیں لیندہ مدینے والے لاجپال کا رنگ جو ہے وہ مدینے والے کے غلام چڑھاتے ہیں اور یہ رنگ ہے صاحبِ یقین ہونے کا کہ آپ صاحبِ یقین ہو کے دیکھیں اللہ کے کلام پر یقین کریں انشاءاللہ ہوتااللہ دونوں جانوں میں بیڑے پار ہو جائیں ماشاءاللہ کیا بات کی پیر صاحب نے یقینِ کامل خاص پر جب یقین ہو جائیں تو آرہی تیبی صاحب پھر تو کہنے میں بیڑا پار ہو جاتے ہیں اور یہ ساری جو وظائف خاص پیر صاحب نے بتایا اور یہ کہتے قیمتی وظائف ہے جو سمیٹنا چاہے نا وہ عقیدے کی بنیاد پر سمیٹ سکتا ہے کیا کہتے ہیں اس بارے میں آپ بیڑے پیر صاحب کے تو وہ تلقین کرتے ہیں گھر نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا اس کا مقصد اولیاء کا جو ایک دستور ہے یہ قرآرز پر برسگیر پر جو خانکا کے سسٹم رائے جائے ان کا دستور یہ تھا وظائف مختلف خدا کی آسانی کے لیے بتایا جاتے تھے تاکہ ان کا اپنے رب سے تعلق مضبوط کر دیا جائے تاکہ وہ مولا کا جو مخلوق سے ایک تعلق ہے وہ مضبوط ہو جائے اور سب رنگوں کے پر جو رنگ غالب وہ اللہ کا رنگ ہیں جو کلی صاحب نے کہا تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا ایک والٹ برکت والا ہم نے اس پر بات کر رہے تھے تو برکت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے یقین کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور جو اگر آپ کو کہیں کنفیزن آ جاتی ہے تو نمبرز دیے جا رہے ہیں آپ ان پر رابطہ کر سکتے ہیں کوئی آپ اجازت دینا چاہیں کوئی مزید آپ کو فردہ کیسے والے سے انفرمیشن لینی ہو آپ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو جواب لیٹ محصول ہوتا ہے اگر آپ کو نہیں رابطہ ہوتا تو پھر کال دوبارہ کر سکتے ہیں اور خاص طور پر جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان سے گزارے سے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں کہ جو نئی ویڈیوز ہیں وہ پہنچیں تاکہ آپ کو جو بیل کرنے بٹن دبا دیں گے تاکہ آپ تک ویڈیو بروقت پہنچ سکیں اور یہ ویڈیو کو شیئر کرنا بھی صدقہ جاری ہے کسی تک کوئی بات پیغام پہنچ جائے گا نہ جانے کوئی آپ کی مدد کا انتظار کر رہا ہو اس طرح مولا حضی صدقہ نے فرمایا ہے کہ دعا مانگنے کا تمہیں طریقہ سکھایا گیا ہے اور اگر تمہارے نصیب میں کوئی چیز ایسی لکھی کہ تم دعا مانگو کہ تمہیں دیا جائے گا بالکل تو تم دعا مانگنا اپنا جنرل روٹین بناو دعا یہ بات کا مغز ہے تو اس ویڈیو کو بھی آپ شیئر کریں نہ جانے کوئی شکروں میں بیٹھا ہو کہ شاید میں کوئی برکت والی چیز مل جائے آپ ویڈیو شیئر کر دیں اس کی بات بن جائے یہ بھی ایک خدمت ہے یہ بھی ایک نیکی ہے تو اس چینل سے خیر کا پیغام جاتا ہے کیونکہ صوفیہ کا پیغام امن کا پیغام ہے انشاءاللہ کربلا کربلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا اور جو بھلا کرتا ہے تو رب کائنات اس کے خزانے جو ہیں وہ اپنے خزانے غیب سے مدد کرتا ہے اور دنیا آخرت کا مہتاج نہیں جائتا ہے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے مملاقات ہوگی اس وقت